موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد فاظ بللہ سمیل علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کل لہا ثم عرضہم علی الملائکت فقال انبیعونی باسمائی هاولئی ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی محترم حاضرین کرام ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کا محضبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش حامدید کرتا ہوں ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کو جو اپنا نائب بنایا اپنا خلیفہ بنایا زمین کے اوپر اور اس کو ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا اس کو ایک خاص رتبہ عطا فرمایا اور پوری کائنات کے اندر جتنی تخلیق ہوئی ہیں جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں احسن تقویم پر پیدا کیا اپنا بیسٹ خلقتہو بیعدیہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بَنِي آدَمْ کو عزت دی لَقَدْ خَلَقْنَا نَنْسَانَ فِي احسنِ تقویمْ ہم نے انسان کو احسنِ تقویم پر پیدا کیا اس کائنات کا خلیفہ بنایا اور اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لئے مسخر کر دیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِعَةِ کہ وہ رب وہ ذات جس نے جو کچھ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِعَةِ سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب کچھ تمہارے لئے مسخر کر دیا اور اتنا بڑا رتبہ خلیفت اللہ فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو کہا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کس کو خلیفہ بتایا یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے داود ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اپنا امام بنایا اپنا نائب بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے یہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو وہ مقام عطا فرمایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ آپ جو ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی خون ریزی کرے گی کہ آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں نَحْنُ نُسَبِّئُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَك ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں تقدیس بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قَالَا اِنِّي آلَوْمَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو ناظرین آج ایک بہت بڑا مسلمانوں پر خاص طور پر مسلمانوں کے اندر ہی سے ایک طبقہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا وجہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا خلیفہ بنایا پوری کائنات کو اس کے لئے مسخر کر دیا پوری کائنات کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرآن دیا اسلام دیا اور ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیں سنتیں عطا کی ہر قسم کا علم عطا کر دیا تو کیا وجہ ہے کہ اگر ہم مسلمان آج جو ہے وہ جتنے بھی آپ مسلمان ممالک دیکھ لیں یہ سارے جو ہے انہتات کا شکار ہیں زوال کا شکار ہیں پستی کا شکار ہیں غربت کا شکار ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی ویلیوز ختم ہو گئیں وہ نبی جو ہمارا نبی اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کے جو اخلاق کو اس کے اتم مقام پر مکارم اخلاق کو اس کے سب سے افضل مقام پر جو جو متناہی ہے اس سے اوپر کوئی مقام نہیں تھا وہاں تک جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا آج اس کی امت جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی تنزولی کا شکار ہے مورل ویلیوز ختم ہو کے رہ گئی ہیں اخلاقی ویلیوز ہمارے اندر نہیں ہیں پھر قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتو تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے اور وہ کیا چیز اِنِّي عَلَمُ مَعَلَا تَعْلَمُون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اسما سکھا دیئے گویا کہ علم عطا کیا اور مسلمانوں کی وحی کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے اقرا بسم ربک اللہ دی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے تو جس وحی کی بنیاد ہی ایڈوکیشن کے اوپر ہو پڑھائی کے اوپر ہو اور آج اس کے اس وحی کے ماننے والے اور آج اس دین پر چلنے والے اس مذہب کو ماننے والے آج اخلاقی طور پر علمی طور پر انہیتات کا شکار ہوں آج آج جو مسلمان ومالک ہیں میرا بچہ عبدالواصم اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بابا سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے اور کیوں ہم ابھی عمرہ کر کے آئے تو بچوں کے دل و دماغ میں مدینہ منورہ مکت المکرمہ اور ظاہر سی بات ہے ان کے دل و دماغ میں نقش ہے ابھی تو مجھ سے ایک کل کی بات ہے بیٹھ کر پوچھ رہا تھا کہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ کو اگر آپشن دیا جائے کہ دنیا کے آپ کس ملک میں رہیں پیدا ہونے کا آپشن تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ انسان نے کہاں پیدا ہونا ہے وہ تو میرے اختیار میں تو نہیں تھا کہ میں جی کہاں پیدا ہونا تھا آپ کے اختیار میں تھوڑی تھا لیکن رہنے کا اختیار تو اللہ تعالی نے دیا ہے آپشن تو دیا ہے تو کہا کہ جی آپ کو دیا جائے تو آپ کہاں رہیں گے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس کو کیا کہوں تو میں نے اس کو کہا کہ میں پوری دنیا کے اندر جو جس شہر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ مدینہ منورہ ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں میں رہوں اور مدینہ منورہ میں ہی میرا انتقال ہو جائے تو وہ کہلنا کہا اچھا تو کیا مدینہ منورہ میں جو شخص رہتا ہے یا جو پیدا ہوتا ہے یا جو کچھ عرصہ رہے تو اس کو کیا وہاں رہنے کا رائٹ مل جاتا ہے کیا اس کو وہاں کی نیشنیلٹی مل جاتی ہے کیا وہ آسانی سے وہاں رہ سکتا ہے اب اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں کی آپ کو نیشنیلٹی مل جائے یا آپ وہاں جا کر آسانی کے ساتھ آپ وہاں کے رائٹس آپ کو مل جائیں آپ وہاں پہ نیلے یا وہاں پیدا ہوں تو آپ کو وہاں کے رائٹس مل جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھیں کہ ایک تیرہ سال کا بچہ ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی جو جورپ ہے یوکے ہے یہاں بھی تو آپ آئے تھے تو اب آپ کے پاس یہاں پر آپ تو پیدا بھی آنی ہوئے تو آپ کے پاس بیٹش پاسپورٹ کیسے آ گیا دیکھیں یہ بڑے بڑی میں ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے کرنا ہوں یہ بچوں کی گفتگو نہیں ہے کہ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی جو مکارم اخلاق کی بلند ترین مقام پر تھا جس نے انتہا کر دی ختم کر دی اس سے اونچے اخلاقی جو میارات تھے مورل ویلیوز کے جتنی بھی جتنی بھی متناہی تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آج ہم انہی کے ماننے والے ہمارے ساتھ کیا حال ہے کہ آج ہمارے اندر اخلاقی ویلیوز مورل ویلیوز بیسک جو ہیومن ویلیوز انسانی حقوق آج مسلمان ملک جو ہے مسلمانوں کو اپنے سٹیزن کو دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیا دوسروں کو دیں گے تو لہذا یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں زوال عطا فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں جو انحطات عطا فرمایا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں وہ میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ آج یورپ جو ہے اور ویس جو ہے وہ ترقی کی منازل تیہ کر چکا اور وہ بظاہر اس نے ایک اخلاقی اور مورل ویلیوز بھی کھڑی کر لی کہ بھئی آج دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ ریفیجیز کو اسٹیٹس دینے والے لوگوں کو روزگار دینے والے اور ایک ویل فیر کا ایک سسٹم قائم کر لیا ایڈیوکیشن کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں ہیلتھ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں مثال کے طور پر ہم لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں ہم جب جاتے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر تو وہاں پر جا کر جب یہاں کی جو مورل ویلیوز ہیں یا یہاں کا جو سوشل ویل فیر کا سسٹم ہے اس کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا الزام دیا جاتا ہے دیکھیں ہمیں کیا الزام دیا جاتا ہے آپ مغرب زدہ ہو گئے ہیں آپ جو ہے مغرب سے مروب ہو گئے ہیں آپ وہاں رہتے ہیں آپ ویسٹن آپ کے اندر جو ہے ویسٹ کی مروبیت ہو گئی ہے تو لہذا اب ان کو کوئی ایک بات بتائے کہ مروبیت ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اور یہ جو اخلاقی میارات مورل ویلیوز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے جو اسلام نے ہمیں عطا کیے آج ہم نے ان کو جب چھوڑ دیا ہے تو اب انہوں نے اپنا لیا ہے تو لہذا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو علم ہوتا ہے علم دیکھیں بنیادی طور پر ایک انسان کی جو جو ہیمن ریسورسز جس سے ہیمن نالیج حاصل کرتا ہے ایک انسان وہ تین تین اسباب ہوتے ہیں تین تین یعنی آپ سمجھ لیں ریسورسز ہوتے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علی کے پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو ایک علم الحواس ہوتا ہے کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے ایک ہوتا ہے علم العقل انسان عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے علم القلب انسان اپنے قلب کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے یعنی جس کو ہم فطرتِ سلیمہ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم قلبِ سلیم کہہ سکتے ہیں اور قلب کا جو مرکز ہے کہ وہ جو وحی کا جو نزول ہے وہ تو انسانی قلب ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا تو لہذا اس سے مراد علمِ وحی بھی آپ لے سکتے ہیں تو جو علم الحواس ہے پہلے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں دیکھیں علم الحواس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ان حواس کے ساتھ حواس خمسہ کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور قلب کے ساتھ دل کے ساتھ اور انسانی وجود کے ساتھ پیدا کیا اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جی مسلمان پیدا ہوگا تو اس کی چار آنکھیں ہوں گی جو غیر مسلم ہوگا اس کی دو ہوں گے ایسا نہیں ہے یا جو مسلمان ہوگا اس کی عقل کم ہوگی جو غیر مسلم ہوگا اس کی عقل زیادہ ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے وَجَعَلْنَا سَمَعَكُمْ وَعَبْصَارَكُمْ وَلَا فِيدَ پھر اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہارا دل تمہارے دل پیدا کرتے ہیں تمہیں ہم نے یہ آنکھیں عطا کی تمہیں ہم نے تمہیں کان عطا کی ہم نے تمہیں قلوب عطا کی دل یہ جو جس کو میں علم قلب کہہ رہا ہوں افعیدہ اور اس کو بعض فلسفر اس سے مراد عقل بھی کہتے ہیں کہ تمہارے لئے میں نے عقل کو بنایا ہواس ہر انسان کو عطا کر دی ہے ہمارا علم کا ماخذ ہم جس سے علم حاصل کرتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں کافر کو بھی دی مسلمان کو بھی دی اور ہم کانوں کے ذریعے سے سن کے علم حاصل کرتے ہیں کافر کو بھی دی مسلمان کو بھی دی اور اسی طرح سے جو ہے وہ قوت شامہ قوت لامسہ قوت زائقہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی عطا کیے کافر بھی سنگتا ہے مسلمان بھی سنگتا ہے کافر بھی چکتا ہے مسلمان بھی چکتا ہے کافر بھی جو ہے وہ لامسہ وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کا چھونے کا اختیار دیا جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے مسلمان کو بھی دیا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فوقیت عطا فرمائی تھی پھر وہ علم کے ذریعے سے عطا کی کہ جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں ایک ایسی ذات کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائے گی اور فرشتوں کو کہاں سے علم ہوا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ فساد مچائے گا خوریزی کرے گا فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا اس سے بات پتا چلتی ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا تھا اور جنات نے کیا کیا انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے سرکشی اللہ کی نافرمانی پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو جو ہے وہ قتل کروایا ان کو وہ کچھ بھاگ گئے سہراؤں میں جنگلوں میں ویرانوں میں جا کر بس گئے اور تو فرشتوں نے یہ سارا منظر دیکھا تھا اب فرشتے کہتے ہیں کہ جی اب ایک اور مخلوق پیدا ہو رہی ہے جب وہ یہ مخلوق پیدا ہوگی تو یہ بھی وہی کام کرے گی جو اس سے پہلے والی کر کے گئی تھی تو اس لیے تو اللہ رب العزت جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے اور تاقراتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر تنزل الملائکہ وَرْرُوْ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ کہ اللہ تعالی ملائکہ کو نازل کرتے ہیں کہ دیکھو اور اللہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جن کے اوپر تم نے اعتراض کیا تھا آج وہ عبادت کے اندر ہیں کوئی رکوع کے اندر ہے کوئی سجود کے اندر ہے تو لہذا اب اس بنیاد پر اللہ تعالی نے کیا کہا اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَ کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو تمام دنیا کی چیزوں کے نام جو ہے وہ سکھا دیا علم عطا کر دیا اب یہ علم عطا کرتا کس کا تھا اللہ رب العزت کا تھا اور ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ پھر ملائکہ سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے اشیاء کے نام بتاؤ تو ملائکہ نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خون ریزی کریں گے فساد مچائیں گے تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام تم بتاؤ تو قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا اِلَّا آپ کی ذات پاک ہے لَا عِلْمَ لَنَا ہمیں تو علم نہیں ہے اللہ عمال لَنَا جن چیزوں کا آپ نے علم دیا وہی ہمارے پاس ہے تو اب آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا اپنا نائب بنایا وہ اس کی بنیاد رکھی علم کے ذریعے سے جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ تعلوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو جو ہے جب بادشاہ مقرر کیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے آپ نے ایک ایسے شخص کو بادشاہ کیسے بنا دیا تو کیا فرمایا وَذَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کہ یہ جو شخص ہے وَذَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی کشادگی عطا کی ہے اس کے پاس علم ہے نالج ہے اور یہ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہم نے علم عطا کیا اللہ ما آدم الاسماک اللہ ہر چیز کا علم عطا کر دیا تمام چیزوں کا کہ نام بتا دیئے اب آپ بتائیں یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اپنے نائب ہونے کی بنیادی وجہ بیان کی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ یہ جو نائب ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی عبادت کرے گا یہ کوئی تسبیح بیان کرے گا یہ کوئی تقدیس بیان کرے گا یہ کوئی صوفی بن جائے گا اور جو ہے وہ ہر وقت بس وہ ذکر اثکار کے اندر لگاوا ہے اور علم سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ ہو دیکھیں یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر آپ یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اللہ کا ولی ہوگا صوفی ہوگا پیر ہوگا شیخ ہوگا عالم ہوگا اس کے لئے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہے بغیر علم کے قرآن اور حدیث اور سندت کے علم کے اور احادیث کے علم کے ایک شخص کیسے عرفان حاصل کر سکتا ہے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کوئی مقام عطا کر سکتے ہیں ہاں روحانی طور پر کوئی مقام مل جائے تو ہاں یہ الگ بات ہے لیکن اگر افضلیت چاہتے ہو اگر جو ہے پوری سوسائٹی کے اندر پورے معاشرے کے اندر پورے عالم کے اندر اپنا ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لئے بنیادی چیز کیا ہے وہ علم ہے تو آج کیا ہوا ناظرین ہوا یہ کہ ہم مسلمان جو تھے جن کا ورثہ تھا وہ علم کے موطی کتابیں اپنے آبا کی جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سری پارا کہ بھئی کیا ہوا ہوا یہ کہ جب تک مسلمانوں نے علم کو پکڑ کے رکھا مسلمانوں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کرتے تھے اشیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں مسخر کر دی تھی ہر چیز مسخر کر دی انسان تو جب پیدا ہوا تو اس کے سامنے کیا تھا وہ تو جیسے جیسے اس کے سامنے ضرورتیں آتی نہیں ویسے ویسے وہ اجادات کرتا رہا اس وقت کے محل کے مطابق مثال کے طور پر آگ کا وجود ہے دیکھیں انسان کو جو ہے سردی لگنا شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا جب زمین پہ آئے تو فطری طور پر طبیعی طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیاء رکھی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ برہنہ رہنا پسند نہیں کرتا وہ بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ ننگا ہو کے پھرے یا ننگا رہے جو پاگل ہوتا ہے وہی ننگا ہوتا ہے یا بچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو لہذا انہوں نے جیسی اس چیز کو محسوس کیا فوراً اٹھ گر نظر دوڑائی اور پتے نظر آئے ان پتوں سے ہی اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا لیکن وہ پتے تو مستقل حل نہیں تھا پھر اس کے لیے کیا ہوا کہ جی بھوک لگی تو اب بھوک کی تلاش میں جب انسان نکلا تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اس کو مار کر اور شکار کر کے کھانا شروع کر دیا اور اسی طرح سے اس کی چمڑے کو اتارا اور اس کی سکن کو کھال کو اتار کر اس کا لباس بنانا شروع کر دیا اب لہذا دیکھیں جیسے جیسے انسان کو اب آگ کی ضرورت تھی اب اس نے دیکھا کہ دو پتر جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک چنگاری اٹھتی ہے اب جب وہ چنگاری اٹھتی ہے تو اب یہ دو پتروں کے ٹکرانے کے نتیجے سے جیسے چنگاری اٹھ رہی ہے انسان کو اللہ نے نے عقل دی تھی اس نے اس عقل کو استعمال کیا دوبارہ سے پتر مارے جب اور زور سے مارے تو لہذا چنگاری اٹھی تو اس نے کہا اچھا اس سے تو آگ پیدا ہوتی ہے تو لہذا اسی طرح سے انسان جو ہے چلتے 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 انسان جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا کچھ چیز نہیں جانتا لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے وہ علم اور عرفان اور اس کی منازل کو تیہ کرتا ہے اسی طرح سے انسان بھی جب وہ پیدا ہوا تو اس کو آہستہ 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 اور آج کا جو انسان ہے وہ علوم اور ترقی کے اور معارف کے بالکل میراج پر پہنچا ہوا ہے اور جو ہے آپ دیکھیں کہاں تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کے بارے میں بیان کیا کہ دجال کی سواری ایسی ہوگی کہ بھئی وہ ایک گھدا ہوگا اور اس کا ایک قدم مدینہ میں ہوگا اور ایک قدم جو ہے وہ مزید اقصہ بیت المقدس میں ہوگا اس کے دو بڑے بڑے کان ہوں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ اس زمانے میں سواری کیا تھی گھدائی تھا گھوڑا تھا خچر تھا اور اونٹ تھا یہی سواریاں تھی تو لہذا ان کے عقل کے مطابق ان کو بتایا لیکن آج کا انسان آج تو وہ تو گھدا تو پھر قدم کہا کہ قدم پڑھیں گے آج تو قدم بھی ختم ہو چکے آج تو ایسی سواریاں ہیں جو ہواوں اور فضاؤں کو مسخر کر بیٹھی ہیں انسان تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور چاند بلکہ اور تو مرخ تک پہنچ رہا ہے اور بڑے بڑے جو بلیک ہولز ہیں کہکشائیں ان کو سخر کرنے کے چکر میں ہے اور اس پر محنت کر رہا ہے جستجو کر رہا ہے تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں عروج حاصل کرنا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ پہلی چیز کیا ہے وہ علم ہے اور جب تک مسلمان علم حاصل کرتا رہا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں تھی یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائے کہ کوئی تخصیص نہیں تھی یہ تخصیص تو بات کے اندر پیدا ہو گئی کہ یہ جو دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے اور میں پرسنلی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ علم علم ہوتا ہے اور جو علم بھی ہر علم دیکھیں کوئی بھی علم ہوگا اور اس کے ذریعے سے انفان ہی حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کی جہالت ہی دور ہوتی ہے اور لہذا علم کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کتابوں کا علم دے دیا یا تورات کا زبور کا انجیل کا یا آسمانی کتابوں کا علم دیا یا اخربی دنیا کا کوئی جو اس عالم سے دوسرا عالم ہے دوسرے عالم کا علم دے دیا نہیں اللہ تعالی نے کہا وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَا كُلَّهَا ہم نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے علم تمام چیزوں کا نام جو ہے وہ سکا دیا تو اب آپ دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہ جب تک مسلمان اور انسان چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو جب تک اس نے وہ علم کو حاصل کرتا رہے گا اور اللہ تعالی نے جب مسخر کر دیا اس کائنات کو تو میرے لئے نہیں کیا کہ جی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالی نے کہا تمہارے لئے تو اس میں جو ہے حضرت انسان سارے شامل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہودی اور عیسائی ہندو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں سب کے سب شامل ہیں اللہ تعالی نے آسمانوں کو ان کے لئے بھی مسخر کر دیا زمینوں کو ان کے لئے بھی مسخر کر دیا تو لہذا بنیادی طور پر جو مسلمان جو تھے اس زمانے کے اندر جب اللہ تعالی نے ان کو عروج عطا فرمایا اللہ تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تو وہ کیا کرتے تھے کہ علم العدیان یعنی جو دین یعنی جو اللہ رب العزت کے الہیات اور جو کتاب سنت کا علم تھا اس کو بھی لے کے چلتے تھے اور دنیاوی علم کو بھی لے کے چلتے تھے اور تمام کے تمام جو مقاتب ہوتے تھے مدارس ہوتے تھے جو آج کل جن کو یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے جامعات کہا جاتا ہے ان کے اندر کوئی تخصیص نہیں تھی کہ بھئی یہ میڈیکل کالیج ہے یہ انجیننگ کالیج ہے اور یہ جو ہے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ جو ہے وہ مدرسہ ہے یہاں پر مولوی بنے گا بندہ یہاں پر جو ہے ڈاکٹر بنے گا ایسا نہیں تھا وہ تو جاتے تھے ہر علوم کے جو ماہرین ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے اور جو ہے وہ ان کو علم اور اس کو وہ اللہ کی دین سمجھتے تھے اس علم کو حاصل کرنے کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کے لئے جو منصلا کا طریقا یل تمیسو بھی علما سحال اللہ طریقا یل الجنہ کہ جو شخص بھی ایسے راستے پر چلتا ہے اور جس پر وہ علم کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں تو لہذا یہ یہ جو یہ اس کے اندر جب تنزلی آئی انہتات آیا تو آج پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے تباہی اور بروادی کا شکار ہو گئے اور آج جو ہے یورپ اچھا اب ہم علمی طور پر علمی طور پر تو آج ہم سے فوقیت حاصل کر چکے ہیں نا دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی اجادات ہوتی ہیں اس وقت اگر سو چیزیں دنیا کے اندر اجاد ہوتی ہیں تو آپ بتائیں کہ 99% تو اس کے موجود جو ہے وہ غیر مسلم ہیں اور جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا عقلی طور پر کیا جو غیر مسلم ہیں کیا اس کے پاس زیادہ عقل ہے کیا اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ شعور ہے کیا مسلمان کے پاس عقل نہیں ہے کیا ایشیا کے رہنے والوں کے پاس عقل نہیں ہے یورپ والوں کے پاس زیادہ عقل ہے لہذا ناظرین ابھی بلکل وقت آ گیا بریک کا وقفے کا تو انشاءاللہ بریک کے بعد تھوڑی سی گفتو کرتے ہیں ملتے ہیں مقتصد بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں